بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ ایک منطبہ کر آپ کے سر فیاض کٹس درہ مرسول سے آپ سے بھاتی میں اگلا لیکچر آپ کا لیکچر نمبر سیون ہے چپٹر نمبر تھری پر دیا جا رہا ہے عید الازحا اس کا پیج نمبر تھرٹی ون کھولیا پیج نمبر تھرٹی ون پیج نمبر تھرٹی ون کھولیا بی بارٹ نیچے نیچے سب سے لاسٹ میں نیچے بی بارٹ ہے وہاں پر ہم نے ایم سی کیوز کرنے ہیں ایم سی کیوز بڑی بل چوائز پس چلز وہ کہتے ہیں ایچ سٹیٹمنٹ ہر سٹیٹمنٹ اس ہے فالوڈ دیئے گئے ہیں بائی فور چار چار پوسیبل ممکن آنسرز جواب دیئے گئے چار چار جواب آتیے گئے ہیں ٹک لگائیں یعنی درست کا نشان لگائیں دا پوریٹ آفشن صحیح آفشن پر صحیح آفشن پر ٹک کا نشان لگانا ہے یہ پیس نمبر 31 پر نیچے نیچے ہے بیٹا اس کے آنسرز میں آپ کی سہولت کے لئے پہلے ہی لکھتی ہیں اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو کوئی آنسر یہاں سے بھی دیکھ سکتا ہے پہلے میں آئے گا ریلیچس دوسرے میں آئے گا مسلمس تیسرے میں آئے گا سیکریفائس چوتھے میں آئے گا کاؤ اب ہم بوک سے انہی مٹھی بچوئیس کوسٹنز کا پڑھ کے دیکھتے ہیں اور ہم خود اس کو سول کرتے ہیں آئیے بوک پر میرے ساتھ پیج نمبر 31 ہے عید الفطر اس ہے ایک ریلیجس فیسٹیول ریلیجس مذہبی فیسٹیول تہوار ہے عید الفطر ایک ریلیجس ریلیجس فیسٹیول مذہبی تہوار ہے اگلے پیج پر عید الفطر is ہے ڈیش فیسٹیول کون سا تہوار ہے ریلیجس مذہبی تہوار ہے یہاں ریلیجس آئے گا ریلیجس فیسٹیول اگلے پیج پر پیج نمبر 32 پیج نمبر 32 پیج نمبر 32 پر اوپر اوپر عید الفطر is ہے the festival تہوار of the dash کن کا مسلم مسلمانوں کا مسلمانوں کا تہوار ہے مسلمانوں کا تہوار ہے نمبر 3 عید الفطر is ہے celebrated منائی جاتی ہے in the memory یاد میں of our نبیز ایک نبی کی کس چیز کی یاد میں sacrifice ایک نبی کی قربانی ایک نبی کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے sacrifice آ نبیز sacrifice sacrifice میں منائی جاتی ہے نمبر 4 ڈیش کس چیز کو can jointly مل کر be sacrificed قربان کیا جا سکتا ہے کون سے جانور کو مل کر قربان کیا جا سکتا ہے goat lamb sheep cow cow کو cow گائے کو مل کر قربان کیا جا سکتا ہے cow cow can jointly be sacrificed cow cow کو مل کر یعنی گائے کو مل کر قربان کیا جا سکتا ہے عزیز طلبہ multiple choice questions کے بارے میں آج ہم نے سیکھا انہیں آپ نے یاد کر لینا ہے اور اپنے one name کو اچھے طریقے سے یاد کر کے سنانا ہے یہ امتحان میں آپ سے پوچھے جائیں گے اگلے lecture تک والسلام